دیکھئے یہاں سے چل کر کے جو خاد بکیندر ہے علاوالپور روڈ پر جہاں یہ خاد کو بیچنے کا کام چل دا ہے وہاں تک ہم جا کر کے اس روڈ پر درسل کو لے کر کے جائیں گے اور سرکار کو ویبس کریں گے کہ وہ اس کسانوں کے ساتھ جو اتیچار جانبوچ کر کے خاد کی کمی کا کیا جا رہا ہے اس کو فوراں سماک کیا جائے یہ ویسے تو سرکار تمام ہندوستان کے کسان اور انداتاؤں کے خلاف ہے لیکن ہریانہ میں اور خاص کر کے ہریانہ میں بھی پلول اور فید آباد میں یہ جو قلت بنائی گئی ہے یہ سرکار کی بنائی ہوئی ساجے سے لوگوں کو دنڈت کر رہے ہیں لوگوں کو اپمانت ہونا پڑ رہا ہے خانوں میں تحصیلوں میں گاؤںوں میں بہن بیٹیاں تک خاد کی لائنوں میں لگی ہوئی ہیں اور خاد اپلافد نہیں ہو رہا ہے اوپر سے بھاجپا کے نیتہ بیان دیتے ہیں کہ خاد کی کوئی کمی نہیں ہے اور خاد بہت بڑی ماترہ میں اپلافد ہے تو اگر اپلافد ہے تو لوگوں کو کیوں نہیں مل رہا ہے کیوں نہیں وہ خاد کسان کے کھیت میں پہنچ رہا ہے ویوپاریوں کے دکانوں پر وہ خاد اوچھی قیمتوں پر بکھ رہا ہے مجبور ہو کر کے لوگوں کو زیادہ دام پر خاد خریدنا پڑ رہا ہے سوسائیٹی اور کسانوں کو جو سرکاری سنسطہ ہیں ہیں وہاں پر خاد کی کمی کو سرکار نے جانبوز کر کے بنایا ہوا ہے اب آج تو یہ ہمارے پلول کا درنا ہے پھر پارٹی سے بات کریں گے اور راج سطر پر ہم پارٹی کی طرف سے بھی اس آندولن کو بنانے کی چلانے کی بات کریں گے کیونکہ یہ تمام ہریانہ کے اندر ہی خاد کی کمی دکھائی دے رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں اگر ریگ آ چکے تو کسان کو کیوں نہیں مل رہا ہے وہ ریگ بھی اگر آئے ہیں تو ان کو بیوپاری لوگوں نے ہڑپ کر کے اونچھے داموں پر بلیک سے بیچنے کا کام چل رہا ہے کسانوں کو کھات کیوں نہیں اپلپد ہو رہا ہے تو ریک جو لگے ہیں وہ کہاں ہیں کہاں گئے ہیں وہ ریک دیکھئے پوری بھارتے جنتہ پارٹی کے جتنے بھی بدھائک ہیں جتنے بھی سانسد ہیں وہ کیول دھندہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں جتنا بھی بھرستہ چار پردیش کے اندر فیلا ہوا ہے بدھائک اور سانسدوں کا اس میں حصہ ہے ان کی ملی بغت سے ہی یہ بھرستہ چار فیلا آئے ڈی اے پی کہیں مل نہیں رہا ڈی اے پی کی کالا بجاری چل رہی ہے اور اس کا مول کارن یہ سینٹر میں بیٹھی ہوئی موڈی سرکار ہے کیونکہ جو فٹلائزر کا جو ہے ڈی اے پی کا جو ایلوکیشن ہوتی ہے جو وہ سینٹر گورنمنٹ کرتی ہے یہ درباگے ہمارے پردیش کا پہلی بار جب یہاں پر ہمیشہ ہر بار اتر پردیش کا راجستان کا کسان اوڈل سے اور پلول سے خاد خریدنے آتا تھا آج ہمارے لوگوں کو اتر پردیش میں جانا پڑ رہا ہے کیونکہ اتر پردیش میں سرکار بھارکی جنتہ پارٹی کی ہے اتر پردیش میں جب کمی نہیں ہے ڈی اے پی کی تو ہیان ہریانہ میں کیوں کمی ہے جہاں چناب نہیں ہے اُس ہر پردیش میں کمی ہے جو ڈی اے پی کی ریکوائرمنٹ تھی پچاس لاکھ ٹن اُس کے لیے جو سبشیڈی دینی تھی انہوں نے تیس لاکھ ٹن کے لیے سبشیڈی دی اور اس لیے پچاس لاکھ ٹن کی جگہ تیس لاکھ ٹن اپلوبد ہوا خات تو مارا ماری ہونی سو بھاوک ہے آج پہلی بار ہو رہا ہے کہ خات کی لینڈ میں لگے ہوئے ہیں لوگ تھانے میں خات بٹ رہا ہے ایس جم اور ڈی ایس بھی خات بٹ رہا ہے وہاں پر بھی دھکے سائی چل رہی ہے بے ایمالی چل رہی ہے جھوٹ پجاری چل رہی ہے اور اس لینڈ میں بھی جو لگے ہوئے ہیں لوگ جو کسان جو خات خریدنے کے لیے جا رہے ہیں جو آرچیوں سے پیسے لے کر کے ادھر ادھر سے پیسے کا انجام کر کے اپنی جنس کو پیچ کر کے وہاں جاتے ہیں تو ان کے جیب کٹ جاتے ہیں پولس کے ہی پولس کے تھانے میں پولس کی موجودگی میں ہی کسانوں کے جیب کٹنے جا رہے ہیں میں آج پوچھنا چاہتا ہوں سارے یہاں پر کسان لوگ کو پسٹتے ہیں کہ کسی کا بھی کیا دھان انیس سو ارسک روپے میں بکھ رہا ہے کسی کا بھی ایم ایس بی میں مانڈی میں کس طرح سے گنڈا کردی چل رہی ہے کس طرح سے ساری جو خرید ایجنسی اور مارکیٹ کمیٹی کے بار بھر جو سب میں ہمارا یہاں تو پتا لے نہیں مجھے پلول میں ساکھ روپے کونڈل تو مارکیٹ کمیٹی سب کے لئے کٹھا کر کے دیتے ہیں اور ہمارے بیدائیگ جگدی سنار کے اس میں تین روپے کونچل ہے جتنا بھی جتنا بھی دھان ہوڑل منڈی میں ہسنپور منڈی میں جو آ رہا ہے خاندی منڈی میں اس میں سب میں تین روپے کونٹل جگدیس نائر کو مارکیٹ کمیٹی کے سیکسی دوارا دیا جا رہا ہے آپ کسی بھی آرچی سے پوچھ لو کسی بھی رائز ملوالے سے پوچھ لو اور ان ایجنسی والوں سے پوچھ لو روپے کونٹل پہلی بار اتنے بھاشت و بے ایمانوں کے جو سرکار آئی ہے کہ جہاں جو ہے سبھی جو بدھائیگ چاپکا پلوال کا ہو چاہاں ہوڑل کا ہو ہاں جہاں پر ہے سیکسوں منڈی دیتے ہوں تیشلدار سے رشتی کلر ناچ تیشلدار سبھی دفترام چاہ بیڈیو ہوں چاہ نگر پالکا کے کیوں ہوں سب سے انہوں نے کمیشن ڈان لکھیں غلط طریقے سے سب سے جو نے اس طرح سے برسٹہ چار کا نگر ناچ پورے جلے کے اندر کیا پورے پردیش کے اندر ہمارے پورے جلے کے اندر ہو رہا ہے کیا نام اجی آپ کا میرا نام راوپ تار طور طور صاحب آج غرود پردیشن کیا گیا تھا سرکار غرودی نارے باجی بھی کی گئی تھی کیا تھا پورا ماجرہ ماجرہ یہ ہے جی کہ سار اس سرکار بہت دکھی ہو چکے ہیں اور خات پہلے اس پلول میں کمی ہوا پردیشن کی دکھات کی اور پچھلے دنوں سے دیکھ رہے ہیں خات کی کالا پجاری اس شہر میں ہو رہی ہے اور اس میں پرشانسن کی ملی بھگا پت سے ہو کی ہوگا اس کے لیے آج میں دھرنب یہ روز پردیشن ایک سانکے پک دیا ہے اگر پرشانسن نہیں چاہتا تو پھر ہم بڑے دھرنے پردیشن کریں گی اور وکیہ پردیشن بیگر آجیں تو آج پردیشن بیگر آجیں گے کوئی میسیج ڈلیور کرنا چاہیں گے اپنے ساتھیوں کے لیے کسانوں کے لیے اس سرکار میں کسان پر دکھی ہیں کسان کے ساتھ ساتھ یوہ بھی دکھی ہیں چھوٹا ویپاری بھار بہت دکھی ہے اور ویروزگاری اتنی چرم پر ہے اس وقت کہ ہر ویپاری دکھی ہے لیکن صرف بول نہیں پا رہا ہے لیکن وہ اپنے جو مت سے چھوٹ بے کر کے جب سرکار کو آدھا کرے گا دنب میرا نام امترکاس بھے یوٹ کانگریس امترکاس آج ایک روز پردرشن کیا گیا آپ یوٹ کانگریس سے جڑے ہوئے ہیں تو یوٹ کا کس طریقے سے اس میں بھاگی داری رہی دیکھو جو آج یہ پردرشن ہوا خاد کے کی جو کالا باجاری ہو رہی ہے اس بیجے کی سرکار میں جو کالا باجاری ہو رہی ہے تو اس کو پر یہ پردرشن ہوا اور اس میں پرساسن بھی سامل ہے ابھی کل پر سو جو یہ ہوڑل میں لوگ رات کو لائن لگاتے ہیں لائن لگانے کے بعد صبح جب نو تس ٹائم آ تائم کو خاد دینے کے لیے اس کے بعد لوگوں سے کہا جاتا ہے پولیس آتی ہے کہا جاتا ہے کہ انہیں اب تھانے میں خاد ملے گا تو اس طریقے سے یہ سرکار سے لوٹ خطور کر لیے تو جنتہ کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہیں اور یہ سرکار جو آئی تھی کہ مہدی جی نے کہا تھا کہ دو لاک بجگار دیں گے وہاں کو لیکن دو لاک بجگار تو نہیں دیا لیکن ہو سکتا ہے کہ چار لاک چھلنی ہو تو اس طریقے سے پردرشن کیے جا رہے ہیں اور آگی بھی کریں گے تو اس طریقے پردرشن سے کسی طرح کا کوئی فرق پڑھنے والا ہے نہیں فرق کیوں ہی پڑھے گا اگر ان پردرشن پر ماننے گے تو ٹھیک ہے نہیں ماننے گے تو بڑے سطر پر کیے جائیں گے کسان کسان اس سمیں آپ نے بتائے کسان ناراج ہے حتاس ہے خات نہ ملنے کے چلتے تو اس بیچ میں یوٹ بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے بلکل یوٹ ساتھ دے گا اور آگے بہت بڑی سنکھیاں سامنے آئے گا تو اگر اب بھی سرکار نہیں چاہتی تو آگے کیارن نیتی رہی اگر اب بھی سرکار نہیں چاہتی تو آگے بڑے آمدولان ہوں گے اور یوٹ بلکل کھل کر سامنے آئے گا بہت جیادہ سنکھیاں دنیا مجھے میں مہندر ارخان پورپارش پالور نگر پریش ارخان جی آج روز پردرشن کیا گیا اس روز پردرشن سے کس طرح کا میسیج آپ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں میں جو روز پردرشن کیا ہے دنڈے بھی برسائے ہیں اور تھانوں میں جو یہ خاد کو دے رہے ہیں یہ بہت غلط کر رہے ہیں اس ویس پر ہم سوئی لوگوں نے خٹے ہو کر کے دھڑنا پردرشن کیا اور میں اپنے سبی بھائیوں سے کسان بھائیوں سے یوگوں سے خاص کر یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایک جھٹ ہو کر کے اس کسان اس کسان بھائیوں سرکرات کے خلاف ایک جھٹ ہو کر کے روز پردرشن کے بعد کیا لگتا ہے کہ سرکار پر کسی طرح کوئی دباؤ بنے گا کسی طرح کوئی فرق پڑے گا یہ دباؤ بنانے کیلئے کیا ہے اگر یہ سرکار سرم ہے اس کے طور پر بہت کی بھائی یہ کسان ہمارے بھائی ہیں بہن ہمارے مات ہے بہن جو رہن میں لگ رہی ہیں اگر کریں گے تاکہ سرکار کو چھکا سکیں ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواز